اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں سزوکی مہران دوہزار سترہ وی اکس آر نیو کی میں وائیڈ کلر ہے لائف ٹیم ٹوکن کے ساتھ ہے میں اس گاڑی کا کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو اطلاع دیتا جاؤں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں زوار بھائی آپ جس گاڑی کا ریویو کرتے ہو سو ہم آپ کے ساتھ رابطہ کیسے کریں تو رابطے کا آسان سولیشن یہ ہے کہ ویڈیو کے لاسٹ میں میں اپنا وارڈ سیپ نمبر دے دیتا ہوں سو اس وارڈ سیپ نمبر پر آپ میرے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کریں ساتھ والے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے نوٹیفکیشن آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے اگر آپ لوگ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ زوارکارز.کام اور ہماری ویب سیٹ پر لگا دیں اپنی گاڑی کے ایڈ انشاءاللہ آپ کی گاڑی کے ایڈ لاکھوں جینون کسٹمر کو دکھایا جائے گا اور آپ کی گاڑی منٹوں میں سیل ہوگی سو بینہ ٹیم ویسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں سزوکی مہران وی ایکس آر 2017 مادل کا ریویو سو یہ ہمارے سامنے ہے سزوکی مہران اس میں آپ کو کلر وائٹ ملنے والا ہے اور میں اس کی فرنٹ پر موجود ہوں تو فرنٹ میں سب سے پہلے جو ہے ہم اس کے فرنٹ بمپر کی میں بات کرو اس کے جو فرنٹ بمپر ہیں کیونکہ یہ وی ایکس آر ہے تو اس کے جو ہے اپنا میچ ہوتے ہیں مطلب ان کا جو گاڑی کا کلر ہوتا ہے اسی کلر میں ہوتے ہیں تو گاڑی کا جو فرنٹ کا بمپر ہے یہ گاڑی کا ریوی پینٹ ہے بٹ جو گاڑی کی فرنٹ کی ہیڈ لائٹ وغیرہ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہیڈ لائٹ جو ہیں یہ اس کی جینوان ہے یہ فرنٹ گریل وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے اس طرح فارم آ جائیں تو یہ ہیڈ لائٹ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل جینوان پڑی ہے اگر میں اس کے بونٹ کی بات کرو تو اس کا جو بونٹ ہے نا یہ اس کا ٹوٹل جینوان ہے ٹھیک ہے بونٹ اس کا ٹوٹل جینوان ہے لیکن یہاں پر ہی آپ کو آئی تھنگ نظر آ رہی ہوگی ایک لکیر سی ہے یہاں پر تھوڑا سا کلر اترا ہوا ہے باقی جو ہے بونٹ کے اوپر جو ہے اس میں کسی قسم کو کوئی ری پینڈ یہ ہے بونٹ اس کا ٹھیک ہے اگر اس کی میں ونڈ سکرین کی بات کرو تو کہیں سے ٹوٹی وی نہیں ہے جینوان ونڈ سکرین ہے سو یہ اس کی فرنٹ تھی اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی سوری لیفٹ سائی سو میں لیفٹ سائیڈ میں آ گیا ہوں تو لیفٹ سائیڈ سے پوری اس سزوکی مہران وی ایک سار کے آپ لوگ اس کی لک دیکھ سکتے ہو اچھا یہ وی ایک سار نیو کی میں ہے ایک سینسر کی آئی تھی دو آزار سترہ میں انہوں نے چینج کر دی تھی جو کی تھی تو یہ نیو کی والی ہے اگر اس کی میں اپنا لیفٹ سائیڈ کی بات کروں تو لیفٹ سائیڈ میں اس کا آپ لوگ فرنٹ فینڈر دیکھ سکتے ہو جو کہ اس کا ٹوٹل جینوان اس کے اوپر آئے تو بلکل معمولی سا یہاں پر ایک ڈینٹ ہے ہلکا سا باقی جو ہے یہ آپ کے سامنے آئی یہ جینوان ہے ٹیر آپ کو نیو نیڈ دلوانے پڑیں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹیر کنڈیشن اس کی بلکل پرفیکٹ پڑی ہے اس کے بعد ہم اس کا یہ ڈور دیکھ لیتے ہیں میں موجود ہوں اس کی لیفٹ سائیڈ میں سو لیفٹ سائیڈ کا ڈور تو اس کا جینوان ہے لیکن ہم نیچے آ جائیں تو یہاں پر یہ ایک ڈینٹ سا ہلکا سا یہ آپ پر دیکھ سکتے ہو بلکل خوشک ڈینٹ جو ہے اس کے اوپر ہے میں قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں باقی جو ہے اس کا یہ پورا جو ڈور ہے یہ جینوان ہے یہاں پر یہ بلکل ایک ہلکا سائس میں ہمیں ڈینٹ ملا باقی پورا ڈور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کا ہمیں جینوان ملا اسی طرح سے ہم جو ہے اس کا یہ بیک سائیڈ والا ڈور دیکھ لیتے ہیں سو آپ لوگ بیک سائیڈ والا ڈور دیکھ سکتے ہو بیک سائیڈ والا ڈور بھی اس کا ٹوٹل جینوان ہے اور اس کے اوپر مجھے کسی قسم کا کوئی سیکریچ نظر نہیں آرہا باقی اس کے چار ٹیرز کی کنڈیشن بلکل سیم ٹو سیم ہے ٹیر آپ کو نیو نہیں دلوانے پڑیں گے اس کے بعد ہم اس کے یہ بیک سائیڈ کے فینڈر کی بات کریں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بیک سائیڈ کا فینڈر اب اس کا جینوان ہے اب ہم اس کی چھت دیکھ لیتے ہیں سو فرینڈ آپ لوگ جو ہے اس کی چھت دیکھ سکتے ہو چھت کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریپینڈ یا ڈینٹ ٹھیک ہے یا آپ لوگ اس کی بیک سائیڈ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر آپ کو آفٹر مارکیٹ ملٹی میڈیا کے لیے دو اچھے والے سپیکر مل جاتے ہیں سو ہم اس گاڑی کے پانچ میں ٹیر والا ایریا دیکھ لیتے ہیں سو آپ لوگ اندر سے دیکھ سکتے ہو دو ادار سترہ مارڈل ہے سارا کلر اس کے اندر جینوان پڑا ہے یہ اندر سے بھی ہمیں اس کی کنڈیشن پرفیکٹ ملی تو گاڑی کے اندر یہ آفٹر مارکیٹے میں سپیکر وغیرہ ملے اب ہم گاڑی کی رائیڈ سیڈ میں آ جاتے ہیں تو رائیڈ سیڈ میں جو گاڑی کا یہ بیک سیڈ کا فائنڈر ہے یہ ٹوٹل جینوان پڑا ہے اسی طرح سے یہ گاڑی کا رائیڈ سیڈ میں جو اس کا دور ہے نا بیک سیڈ کا یہ دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹوٹل جینوان اور فلی سکریچ لیس ہے اسی طرح سے ہم گاڑی کے فائنڈر کی بات کروں تو اس کے اوپر بھی کلر جینوان پڑا ہے یہاں پر کچھ ہلکے ہلکے سائی تھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کچھ کلمیں سی لگائی گئی ہیں ٹھیک ہے بلکل معمولی معمولی سی اگر میں اس کے انٹیریئر کی بات کروں تو یہ آپ لوگ اس کا انٹیریئر دیکھ سکتے ہو اچھا انٹیریئر میں یہاں پر جو ہے یہ آفٹر مارکیڈ اس میں اچھے سپیکر لگائے گئے ہیں ملٹی میڈیا کے لیے باقی اندر پاور ونڈو وغیرہ کو کوئی سین نہیں ہے یہ گاڑی کا آپ لوگ ڈیش بورڈ وغیرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ڈیش بورڈ جو ہے گاڑی کا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ گاڑی کا جو ڈیش بورڈ پڑا ہے انتہائی نیٹن کلین ہے اے سی گاڑی کا ورکنگ میں ہے یہ مکمل آپ لوگ اس کا ڈیش بورڈ وغیرہ دیکھ سکتے ہو ڈیش بورڈ گاڑی کا نیٹن کلین ہے باوہ نازار چھ سو اکسٹھ کلومیٹر اس گاڑی کو پر ڈرائی ہو چکی ہے یہ گاڑی کا ویل سٹیرنگ والا ایریا باقی اس میں ہمیں مینویل ٹرانسمیشن ملتی ہے فور فارویڈ میں تو باقی اس میں جینوان ہے کوئی سیٹ کور وغیرہ نہیں لگائے گے جو جینوان سیٹ آتی ہیں وہی ہیں اگر میں چھت کی بات کروں تو ٹھیک ہے ہلکے فلکس ہے یہاں مجھے کچھ داغ نظر آ رہے ہیں جو کہ اس کے کلین ہو جائیں گے باقی یہ ریئر سیٹ وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو بہرحال گاڑی کا جو اندر سے انٹیریئر تھا یہ ہمیں انتہائی نیٹ ان کلین ملہ اے سی ورکنگ میں ہے تو آپ جو ہے ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انجن پھر آپ کو پرائس بتاتا ہوں سو مہران میں ہمیں آٹھ سو سی سی کا جو ہے پیٹرول فیول میں انجن ملتا ہے میلج خیر مہران ہمیں سٹی ایریہ میں چودہ پندرہ لونگ پہ سولہ سے سترہ بھی دیتی ہے تو گاڑی کا اندر سے جو انجن اب بلکل واشنی کیا گیا جس طرح ایک ڈیٹیلنگ والی گاڑییں ہوتی ہیں تو گاڑی کا جو اندر سے انجن کنڈیشن تھی یہ بھی ہمیں ٹھیک ملی اب ہم گاڑی کی قیمت کی بات کرتے ہیں سو یہ گاڑی جو ہے ملتان ریجسٹریڈ ہے بائیومیٹرک ہر چیز اویلیبال ہے اس میں آپ کو لائف ٹیم ٹوکن ملنے والے ہیں اس گاڑی کی آنر ڈیمانڈ ہے نو لاک پچھتر ہزار ازار روپے نو لاک پچھتر ہزار آنر ڈیمانڈ ہے آپ لوگ اپنی آفر دینے کے لیے جو آپ کی سکرین کے اوپر ہمارا ویڈسیپ نمبر شور ہے آپ لوگ ہمیں آفر دے سکتے ہو سو کیسا رہا ہمارا آج کا ریویو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک انڈ شیئر کرنا آپ اپنے ہوسٹ زوار آوان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ